کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فلم انڈسٹری ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ان کے اندر ایک اریجنالٹی آئے اپنی نئی سوچ لے کے آئے ہیں میں جب شروع میں جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے بڑا کیونکہ یہ جو اسی چیز پر میں نے بات کی کہ ہماری فلمز کے اندر اریجنال کانٹینٹ کام ہے ہم متاثر ہیں یا مغرب سے یا بولی وڈ سے یا ہولی وڈ سے تو مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ یہاں لوگ دیکھتے نہیں اگر ہم ہم اگر اس طرح کا کمیشنال کانٹینٹ نہیں لے گیا تو جب ہماری فلم فلوپ ہو جائے گی اور وہ اس کے اندر یہ بڑا جو والگیریٹی اس کے اندر بڑی میرے سامنے زندگی میں پہلے ہولی وڈ سے شروع ہوتی تھی پھر بولی وڈ آئی پھر تو یہاں بھی اس طرح کا کلچر پروموٹ کیا گیا تو اس وقت میں نے پریزیڈنٹ اردوگان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو یہ جو اردوگرول یہ جو سیریل ہے ان سے میں لے کے آیا پاکستان اب اس کے اندر ایک آلٹرنٹ کلچر ہے لیکن وہ سیل کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اس کو سو میرا اپنی ینگ فلم میکرز کو یہ ہے کہ اپنی سوچ لے کے آئے اور اس سے گھبرائیں نہ کہ میں فیل ہو جاؤں گا یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ کبھی وہ جیت نہیں سکتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے ہمیشہ دنیا میں وہ جیتا ہے جو بڑے بڑی رسک لیتا ہے کوئی بھی آج تک بڑا بزنس میں نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی کوئی آج تک بڑا کھلاری نہیں بنا جو ہارنے سے ڈرتا ہے کوئی بڑا ملٹری کے اندر بڑا جس کو بڑے تغوی نہیں ملے جو موت سے ڈرتا ہے جو خوف ہے نا کہ ہارنے کا یہ بہت بڑا impediment ہے انسان کے potential کے اندر تو جب ہم یہ copy کرتے ہیں کیونکہ یہ trodden path ہے trodden path کے اندر کوئی انسان بڑے کام نہیں کرتا ایک وہ بڑی اچھی رابرٹ فروس کی saying ہے کہ i chose the path less trodden upon and that's what made the difference trodden path کے اوپر کوئی آج تک excel نہیں کرتا اور میں جو پاکستان ہے اب اس میں مجھے بڑی اچھی چیزیں نظر آئیں کہ کوشش اس میں پاکستانی پاکستانی کلچر آگے لانے کی کوشش کی ہمارے یہ young filmmakers نے یہ بڑا زبردست آپ راستے پر نکل گئے اس لیے مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں لوگوں کو پوری طرح بھی اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی variety یہ کتنا diverse ملک ہے ہمارے بدقسمتی سے بڑے بڑے ہمارے جو جو political لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اپنے ملک کا کیونکہ ان کی چھوٹیاں ساری لندن میں یہاں باہر ہوتی ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے یہ کتنی نعمت ہے جو پاکستان ہے اس میں کیا کیا اس نے چیزیں دیئے ہیں میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں money honor ہوگا وہ tourism ہوگی وہ ابھی تک بالکل unexplored ہے نہ ہماری historical tourism کے پر کوئی توجہ ہے وہ اب ہم دے رہے ہیں نہ ہماری religious tourism اب ہم توجہ دے رہے ہیں مثلا کرتار پر اور جو باقی انشاءاللہ باقی بھی جو Buddhist کا سارا civilization ہے یہ گندارہ کا یہ revive کر رہے ہیں اور جو versatile mountain tourism ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں جو ہماری ہے عادت دنیا کی جو بڑی peaks ہیں top 12 میں سے تقریباً عادی تو پاکستان میں اور پھر پاکستان میں 12 climatic zones ہیں یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا اس ملک میں ہمیں کتنی ہم ہر چیز اگا سکتے ہیں اس ملک میں آج پاکستان امپورٹ کرتا ہے چیزیں ہمارے پاس تو کیونکہ کسی نے توجہ نہیں دی ہم ہر چیز دنیا کی produce کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس 12 climatic zones ہیں تو یہ جو ہمارے film makers ہیں یہ بہت بڑی آپ کے پاس opportunity ہے کہ اس ملک کی وہ چیزیں آپ سامنے دکھائیں جو کہ دنیا کو نہیں پتا میں نے میری طرح کے آدمی نے صرف دو travel books اس لیے لکھی کیونکہ میں نے realize کیا باہر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہمارے ملک کا تو جو visual film سے آتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہم نہیں project کر سکتے اور ایک اور چیز کہ میں یہ کئی دفعہ سنتا ہوں یہ لفظ soft image کہ پاکستان کا soft image ہمیں promote کرنا چاہیے یہ اس کی مجھے آج تھا کہ اس لیے نہیں سمجھا یہ بدقسمتی جب war on terror میں ہم نے شرکت کر رہے تھے تو ہمیں دنیا برا بلا بھی کہہ رہی تھی ہم کے لیے جنگ بھی لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے برا بلا بھی ہمیں کہہ رہے تھے حالانکہ ہمارا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں شرکت کرنے کی اور میں اس کو throw out oppose کیا تھا تو وہ جب پاکستان کے اوپر انہوں نے کہا کہ the most dangerous place اور یہاں fundamentalist ہے اور یہاں extremist ہے تو ہمارے اندر ایک defensive چیز نکلی کہ جی پاکستان کا soft image اگر ہم promote کریں گے تو دنیا کہہ گی یہ بڑا زبردست ملک ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی soft image یہ ایک احساس کم تری سے آپ یہ اس چیز کے پر لگ جاتے ہیں جو کوئن کیا تھا فریز اس وقت enlightened moderation soft image produce کرنے کے لئے کیونکہ میں تو اس سے گزرا ہوں مجھے تو طالبان خان کہتے تھے ان دنوں میں تو یہ enlightened moderation کیا چیز تھی ابھی تک کسی کو اس کی سمجھے نہیں ہے کیا چیز تھی وہ لوگوں نے اس کو ایسے پسیف کیا کہ enlightened moderation کا مطلب کہ میں انگریزی بولنی شروع کر دوں اور میں سوٹ شوٹ پہن لوں اور انگریزی کپڑے پہن لوں تو یہ ہم یعنی کہ ہم آپ ہی کی طرح ہیں یہ ہمارا soft image ہے یہ soft image نہیں ہے آپ کا ہماری جو soft image ہوتا ہے وہ خودداری سے آتا ہے self belief سے آتا ہے لوگ دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو پہلے اپنی عزت کرتا ہے جس میں احساس کم تری جس میں self esteem نہیں ہے وہ دنیا کو کاپی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اسے اپنے سے اس میں اعتماد نہیں ہے self belief نہیں ہے اپنے سے شرم آتی ہے دنیا اس کی عزت نہیں کرتی جو آپ نے اگر ہم نے اپنا soft image promote کرنا ہے تو پاکستانیت promote کریں وہ ہے soft image آپ کا ہر طرح ہر طرح جو اور یہ یاد رکھیں کہ ملک ایک ایک ایسے نہیں بنا تھا جو ہمارے founding fathers تھے ان کی philosophy اگر آپ پڑھیں وہ بڑے عظیم لوگ تھے قائد اعظم اور علامہ اقبال علامہ اقبال جیسا کوئی چار سو پانچ سو سال میں مسلمان ذہن نہیں آیا جو علامہ اقبال تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا علامہ اقبال کی greatness کیا تھی انہوں نے western philosophies اور اپنی philosophies کا تجزیہ کرتے ہوئے original thinking لے کے آئے تھے یہ تھا ہمارا جو ہمارے founding fathers تھے اور قائد اعظم کے بھی آپ سارے جو ان کے ان کے پڑھ لے ہیں جو انہوں نے جتی بھی پاکستان کے اوپر ان کی statement تھی ان میں آپ پتا چلے گا وہ بڑے ذہن تھے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اپنے youth کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو hope ہے وہ ہمارا 60% جو پاکستان کا youth ہے population under 30 second youngest population ہے ہمارا یہ جو میں نے ابھی دیکھا چھوٹا سا یہ starters تھے یہ show کرتا ہے کہ انہوں میں بڑا potential ہے جو انشاءاللہ UCLA سے یہ سیکھ کی آئیں گے یہ جو tactical side of filmmaking وہ تو perfect کر لیں گے جو contents ہے وہ میں hope کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر آپ ادھر ڈھونڈیں گے real life stories اور یہاں بڑی بڑی آپ کو stories ملیں گے میرے میں ایک آپ کے ساتھ میں witness ہوں کہ اس سے زیادہ میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا اور کرتا ہوں ہر سال اس سے زیادہ generous لوگ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے جتنی ہماری قوم ہے بڑی اینجا بڑی اینجا بڑی اینجا بڑی اینجا موسیقی